جنس کا چھتا طریقہ ہے کرائیسی انٹرونشن انڈیزاسٹر منیزمنٹ ٹھیک ہے اب دیکھیں کرائیسیز کیا ہے ڈیزاسٹر کیا ہوتا ہے کوئی بھی انہونی آفت ہو گئی ٹھیک ہے زلزلی سلاب آندی توفان وغیرہ 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 ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ڈیزاسٹر سے کرائیسیز کیا ہے کرائیسیز کی ڈیفینیشن دیکھو کرائیسیز is a situation which holds potential for great individual growth provided that the appropriate decennials are taken ٹھیک ہے مطلب وہ situation ہے جہاں پہ اچھے فیصلے کیے جائیں ٹھیک ہے نا appropriate فیصلے کیے جائیں اس مسیبت سے بچنے کے لئے ٹھیک ہے نا دوسری ڈیفینیشن اوپر لکھی ہوئے crisis intervention is short term management technique ٹھیک ہے کہ یہ short term management کی ایک ٹکنیک ہے designed it to reduce potential permanent damage to an individual جو کہ بنائی گئی ہے reduce کرنے کے لئے permanent damage کو reduce کرنے کے لئے on an individual affected by that crisis ٹھیک ہے نا یہ آپ نے لکھ لینا ہے بک کے اوپر اسی طرح سے اور یاد کر دنی ہے easy والی ڈیفینیشن ٹھیک ہے آپ کو نظر تو آ رہی ہوگی نہیں آ رہی تو یہ دیکھ لیں جی اب آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو اب دیکھیں crisis کی یہ کوئی ڈیفینیشن ہے دیکھ لکھے کیا ہے کہ crisis is an event that will lead to an unstable and dangerous situation ٹھیک ہے نا یہ بھی لکھ لینا ہے اور تیسری crisis are periods of disorganization ٹھیک ہے یہ بھی لکھ لینا ہے اب پتہ لگ گیا آپ کو crisis کونسا وقت ہے ایک ایسا وقت ہے جو کہ lead کرتا ہے unstable situation کی طرف ٹھیک ہے نا یا وہ وقت ہے جو کہ disorganization کا وقت ہے اب اس میں important چیز کیا ہے اس میں important چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ roberts seven stage model of crisis intervention تیار کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کہتا کہ یہ model اس model میں یہ نیچے سے شروع ہوتا ہے اور وہ peak تک جاتا ہے اوپر تک اور ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے steps میں پہلا step ہے plane in conduct crisis and bio psychosocial assessment including lethality measures ٹھیک ہے کہ آپ نے plane کرنا ہے اور conduct کرنا ہے crisis کو اور bio psychosocial assessment کرنی ہے دوسرے چیزوں کی اور دوسری چیزوں کی ٹھیک ہے دوسرا stage ہے establish report and collaborate relationship کہ آپ نے جو conduct کیا crisis کو یعنی آپ ادھر پہنچے اور آپ کو نے bio psychosocial طریقے سے assessment کی کیا اور آپ نے casualties دیکھی کہ کتنی deaths ہوئی ہیں کتنی لوگ انجر ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ پہلا step تھا ٹھیک ہے دوسرے میں آپ نے establish یہ report ٹھیک ہے and collaborative relationship اور collaborate کر دینا ہے جو conducting body یا legal body اور state body ہے جو کہ involve اس کو management میں ٹھیک ہے اس crisis کی management میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ involve ہو جانا ہے آپ نے بھی تیسرا level identify dimensions of presenting problems ٹھیک ہے نا جو present ہوئے ہیں problems آپ کو face کرنے کو ملی ہیں آگے جا آپ کے آگے آئی ہیں problems جو ان کو کیا کرنا ہے آپ نے identify کر لینا ہے ان کی dimensions ٹھیک ہے including crisis precipitation ٹھیک ہے اس میں کیا بھی شامل ہوگا crisis بھی سارے کے سارے شامل ہوں گے crisis کی وجہ سے جو بھی چیزیں happen ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ تین stage ہوگی چوتھاں کیا ہے جی explore feelings and emotions ٹھیک ہے آپ نے identify تو کر لیا تھا problems کو presenting problems اب آپ ان لوگوں کی feelings کو explore کرنا ہے ٹھیک ہے نا using active listening and validation skills ان سے سننا ہے actively سننا ہے کہ بھئی کیا آپ کے feelings ہیں کیا تاثرات ہیں اس کے بعد جو کہ happening ہوئی ہے جو بھی disaster ہوا ہے ٹھیک ہے ایسی situation crisis develop ہوئی ہے اس میں آپ کا کیا کیا emotions ہیں اور اس کو ان کو سننا ہے پھر آپ نے اس کے next stage میں generate کرنا ہے explore alternative resource and coping skills ٹھیک ہے نا آپ نے ان کی emotions کو control کرنے کے لیے اور جو ہے تو crisis کی intervention کے لیے ان crisis سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے alternative resources کو explore کرنا ہے کیا کیا اور resources ہو سکتے ہیں کیا کیا ہمارے پاس طریقے ہو سکتے ہیں اور کیا کیا skills ہو سکتے ہیں ان سب کو explore کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے formulate کر دینا ہے action ٹھیک ہے formulate action کر کے آپ نے action کا فرمولا بنایا formulate کیا ہے فرمولا بنایا کیا کیا کرنا ہے follow up plane اور اس پہ اس action جو فرمولیٹ کیا تھا action اس کو جو ہے تو apply کر دینا ہے اس پہ کام شروع کر دینا ہے follow up plane کا مطلب یہ ہے کام شروع کر لیا ٹھیک ہے 7 steps سمجھ آگئے ہیں آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آگئے ہوں گا آپ کو پہلا تھا جی آپ گئے وہاں سے assessment کیا وائے اس آئی کو social طریقے سے conduct کیا آپ نے crisis کو conduct کرنے کا مطلب گئے ہیں آپ اس جگہ پہ پہ پہنچے crisis والی پہ اور assessment آپ نے کیا by cycle social طریقے سے دوسرا تھا establish report and collaborative relationships ریپورٹ شپورٹ میں سارا طریقہ کیا تیسرا identify کیا تھا آپ نے problems کو اور جو بھی crisis precipitate ہوئے ہوئے تھے ٹھیک ہے build up ہوئے ہوئے تھے ٹھیک ہے جو بھی کمیاں آئے ہوئے تھی